موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی شاہی خاندان میں اعلان بغاوت ایک طرف سعودی عوام دوسری طرف اسرائیل ولی اہد کی جان کو خطرہ راہیل شریف نے بڑا قدم اٹھا لیا ویڈیو میں بتائیں گے کہ سعودی ولی اہد نیتن جاہو سے کیا کیا گیا کون سوادہ پورا نہیں کر سکے ویڈیو میں بتائیں گے کہ سعودی ولی اہد نے نیتن جاہو سے کیا گیا کون سوادہ پورا نہیں کیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان کی سرحان سعودی عرد کو اس تمام مسئلے سے نکال سکتا ہے دوستو محمد بن سلمان اسرائیل کے حوالے سے اپنی خطرناک پالیسی پر قائل ہیں شاہ سلمان اور ان کے بھائی ترکی الفیصل کے بیان کے بعد اسرائیل مخالف ہیں جس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ شاہ سلمان اپنے بیٹے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لیکن اس صورتحال میں ایک نہ تو ماحول خراب ہو اور اس کو بھی کچھ نہ کہنا پڑے اور محمد بن سلمان کے اقتدار کو بھی کچھ نہ ہو اور وہی ولی اہد رہے آل سعود کی جانب سے حالات ایسے بنائے آل سعود کی جانب سے حالات ایسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولی اہد اسرائیل کو تسلیم کرنے سے باز رہیں سعودی عرب کے اندر دو مختلف قسم کی سوچیں ہیں ایک پرانے نظریات رکھنے والے بادشاہ اور کچھ شہزادے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو مسلم امہ کی حکمرانی ہم سے چھنچائے گی اور ہو سکتا ہے کہ مغرب بھی ہم کو چھوڑ دے اور اسرائیل بھی ہم کو جھنڈی کرا دے اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہو جو کہ ایک حقیقت ہے سب سے بڑی بات جو ہم عالم اسلام کی حکمرانی کر رہے ہیں وہ پوزیشن بھی ہم سے جاتی رہے گی نوجوان قیادت محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ کچھ شہزادے وزیر ہیں جو اقتدار کی خاطر اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی تمام اسلامی ممالک پر حکومت بھی ان شہزادوں کا بھی ماننا ہے کہ وہ کسی سے بھی لڑائی نہیں چاہتے لیکن تسلیم کرنا بھی ضروری ہے یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب کی خارجہ پولیسی پر بھی اس کا ٹھیک ٹاک اثر و رسوخ ہوگا اس کے بعد اسرائیل اور مغربی ممالک والے ہی تمام قوانین سعودی عرب میں لانے کی کوششیں کی جائیں گی جبکہ سعودی خاندان کا ہی دوسرا گروہ اس سب کے برعک سوچتا ہے دوستو کہا یہ نہیں چاہتا ہے کہ سعودی والی اہد نے امریکہ سے تین ہزار سمارٹ پمپ خریدنے کا معاہدہ ممکن منانے کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی کی گھر سے تمام اسلامی ممالک کو بھی اسرائیل کے آگے سر جھکانے پر مجبور کیا تھا سعودی عرب دسترسل ان کو یمن سرزمین پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ان بموں کی مالیت دو سو ملین ڈالر تھی اور معاہدے میں تین ہزار بم سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حالیہ اور مستقبل کے جنگی خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلحے کی یہ دیل کی گئی جبکہ پینٹاکون کے مطابق دو اشاریہ چار بلین ڈالر کی ایک ڈیل گوئک کے ساتھ اسلحے کے حوالے سے ہوئی اس ڈیل میں آٹھ عدد جبکہ سولہ عدد اسی ہیلکوپٹر کے اپگریڈ ورزن خصوصی طور پر شامل کیا گئے تھے اس کے علاوہ قویت حکومت اور پینٹاکون نے دو سو ملین ڈالر کی ڈیل کی جس کے تحت امریکہ قویت کو میزائل سسٹمز کے پارس دینے کے علاوہ ان کی تربیت بھی دے گا خطے میں بھڑتی ہوئی کشیدگی کے آثار ابھی سے نمائی ہونا شروع ہو گئے ہیں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ امارات اور بقیہ تمام اسلامی ممالک نے خود کو ایسی ایک معاشی اور سٹریٹیجک طاقت بنانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کیا اور سعودی عرب بھی اسی کوشش میں ہے ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کے مابین اب تک دو سے تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں جن میں سعودی عرب کو عسکری طاقت بنانے کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بھی اقدامات کر رہا ہے گزشتہ سال اور ایک ماہ قبل ہی سعودی عرب کے نیوم سٹی میں ہونے والی ملاقات میں بھی نیتن جاہو نے بن سلمان پر زور ڈالا کہ وہ جلد از جلد اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کریں اور بقیہ اسلامی ممالک سے بھی یہ کام جلدی سر انجام دلوایا جائے اس کے بعد الجزائر اور سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا لیکن اصل معاملہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہے اسرائیل کے ساتھ سعودی ولی اہد کے تمام تروادے ایک طرف لیکن یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا جب تک پاکستان اس کو تسلیم نہ کرے کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور بحیثیت لیڈر پاکستان ایسا کوئی قدم بھی اٹھانے سے گریزہ ہے جس سے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کا سعودہ ہو ترکی جیسا ملک بھی اپنا واضح موقف پیش کر چکا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج نہیں لیکن فلسطین سے متعلق پالیسی قبول نہیں ہے جبکہ یہی موقف پاکستان کا ہے دوستو سعودی عرب کی جانب سے تاخیر کے باعث اسرائیل کا سعودی عرب پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کا اقتدار بھی ختم ہو چکا ہے چونکہ امریکہ اس تمام ترکارنامے کا مرکزی کردار مانے جاتے ہیں اور دوستو اسرائیل کے حوالے سے اگلا لیول یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور اس کے لیے ان کو عرب ممالک میں تباہی لے کر آنی ہے اصل کام اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھ کر ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور چلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے دوستو کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ایک پالیسی ہے سب سے پہلے اس ملک کے مخالف بیانات بند کیا جائیں اور اس ملک کی خارجہ پالیسی کو خود مختار ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ سعودی شاہی خاندان میں دڑار کا باعث بن چکا ہے دن بدن سعودی شاہی خاندان سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایک طرف لیکن محمد بن سلمان سعودی عرب کو سیکلر ریاست بنانے اور اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو مغربی اعتماد میں دینے کی بھرپور کوشش میں ہیں شاہ سلمان کے بھائی ترکی الفیصل نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا تھا جس کے بعد بن سلمان اور ان کے چچا میں خاصی تلخ کلامی اسرائیل کی طرف سے بن سلمان کو کونسی آفر دی جا رہی ہیں سعودی خاندان کے کس اہم ترین جز کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہیں نیتن جاہو کس طرح سعودی ولی احد کو استعمال کرتے ہوئے تمام اسلامی ممالک کو جھکنے پر مجبور کر رہا ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سعودی عرب کے ولی احد اور خفیہ شعبے کے سابق سربراہ کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ایک برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ تل لبیب اور ریاض کے درمیان تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب کے شہزادوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں نیتن جاہو کی جانب سے ایک بار پھر سے سعودی ولی احد کو پریشر دیا جا رہا ہے کہ بہتر گھینٹے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق فیصلہ لیا جائے جس کی وجہ سے سعودی شاہی خاندان میں ایک واویلہ مچا ہوا ہے فارس نیوز ایجنسی کے اور ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان اور اس ملک کے خفیہ شعبے کے سابق سربراہ ترکی الفیصل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اختلافات کا سبب ریاض اور تل عبیب کے درمیان ممکنہ تعلقات کو قرار دیا جا رہا ہے برطانوی اخبار جیلی نیوز نے لکھا کہ سعودی عرب کے نیوم شہر میں سعودی ولی احد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو کی ملاقات کی وجہ سے دونوں شہزادوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ترکی الفیصل اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی مخالف ہیں اور کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحیحونی حکومت مشرق وسطہ میں مگر بھی استعماری طاقت کا نمونہ ہے یہ اسرائیل ہی ہے جس نے ہمسایہ ممالک کی عرب سرزمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے ناظرین پاکستان مسللہ افواج کے عالی سربراہ کے ترکی جانے کے لیے بیک ٹو بیک وزٹ نے انڈیا کے اندر پریشانی کا عالم برپا کر رکھا ہے پاکستانی فضائیہ کے سربراہ جنرل مجاہد انور خان بھی حال ہی میں ترکی کا دورہ کیا اور ادنان سے پندرہ جنوری دوہزار اکیس کو ملاقات کی جو صدر اردوان اور ان کے سابق فوجی مشیر کے قریبی رازدار تھے پاکستانی جنرل نے پاکستان میں اپنی کاروائیوں کے لیے بھارتی میڈیا کے مطابق اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ترکی اور پاکستان کے مابین مشترقہ حکمت عملی کی منصوبہ بندی کرنا اور دو محاظوں پر قابلیت تیار کرنا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان حکمت عملی کی سربراہی کر رہا ہے جبکہ ادنان تان جوردی ترکی کی طرف سے نوائندگی کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ترک میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنرل مجاہد انور نے ہر طرف کی متعلقہ طاقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی اور تربیت کے عظم کا آدھا کیا ماضی کی پیش رفتوں اور انکشافات کو گہرائی میں کھینچتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجی قیادت کی ملاقاتوں کے مابین اصل مقصد کو اجا کر کیا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانے مل سکے شکریہ